کڈنی فیل، کڈنی ڈائلیسز، کڈنی ٹرانسپلانٹ سننے میں اتنا بڑا نام ہے کہ آپ جانتے ہو جس کی کڈنی فیل ہوتی ہے اس کی جندگی فیل ہو جاتی ہے نوکری چلی جاتی ہے، ہفتے میں دو یا تین ڈائلیسز کرانے پڑتے ہیں، گھر بک جاتا ہے، مکان پر کرجا چڑ جاتا ہے، لون لینا پڑ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات جو کڈنی دیتا ہے نا ٹرانسپلانٹ کے ٹائم پہ، اس کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو کڈنی فیل آرثک نقصان تو کرتی ہی ہے، ساتھ میں سماجک نقصان بھی کرتی ہے آج سماجک درشتی سے بھی دیش کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم نے بھارت میں کڈنی پرابلم کو دیکھتے ہوئے، کڈنی کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ اتنے دکھی ہیں کچھ مہینے پہلے چنڈیگڑ میں ہیمس ہسپٹل کی ستھاپنا کی تھی جہاں پر ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں ریسرچ کے دوارہ پایا کہ جن پیشنٹ پر ہم نے گریڈ سسٹم کو اپلائی کیا گریڈ مطلب گریوٹیشنل ریسٹنڈ اینڈ ڈائٹ سسٹم آئرویدہ کو، نیچروپیتھی کو، پنچکرما کو اپلائی کرا، کھانا پینا بدلا تو اتنے اچھے ریزلٹ آئے کہ ان کو دیکھ کر جن پیشنٹ کے ڈائلیسز یا تو بند ہو چکے ہیں یا کم ہو چکے ہیں دیانند میڈیکل کالج جلندر، سبحارتی یونیورسٹی میرٹ اور شیلدھر یونیورسٹی پلانی آئی آئی ٹی کانپور تک اس پہ کام کر رہا ہے بھارت میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گریڈ سسٹم کی مدد سے کڈنی پیشنٹ کا ڈائلیسز یا تو کم ہو رہا ہے یا بند ہو رہا ہے میں آیا آمان سے یہ ویڈیو فیس بوک میں یوٹیوب میں چلتا تھا اس کو دیکھ کے میرا سٹارٹنگ دس تاریخ کو ڈاکٹر بولا کہ آپ کو کنی ڈیمیج یا پانی اس میں جم گیا ہے تو آپ کو ڈائلیسز لینا پڑے گا بعد میں میں اٹھالہ انیس تاریخ کو میں انڈیا آ گیا انڈیا آنے کے بعد اس سے دوسرے دن یہاں پہنچ گیا تو اب چارپاندری میں آپ کو کیا فرم ہے بہت تیٹی پرسن کیسے کیا کیا ٹھیک مطلب بھوک بھی اچھا لگتا ہے نیند بھی اچھا ہوتا ہے کچھ ٹینسن نہیں ہے یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں جو ڈائلیسز پیسنٹ ہے اس کو یہاں آنا چاہیے اگر ڈائلیسز لائپ ٹیم چلتے رہے گا تو اپنا لائپ کا کچھ دام نہیں ہے یہاں آئے گا اگر دو ماہنا ایک ماہنا تین ماہنا مگر اچھا ہو جاتا ہے اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہے تو آپ سب سے اپیل ہے اگر آپ بھی کسی کڈنی مریض کو جانتے ہو تو یہ ویڈیو اس کی مدد کر سکتی ہے آئر ویڈ اس کی مدد کر سکتا ہے نیچروپیسی اس کی مدد کر سکتی ہے اور اس مدد کے دورا آپ بھی اس پنیا کے بھاگی بن سکتے ہو کہ آپ نے کسی کو صحیح راہ دکھا دی تو جو لوگ ڈائلیسز کرا رہے ہیں ٹرانسپلانٹ کے لئے دوڑ رہے ہیں اگر ان کو تھوڑی سی جڑی بوٹیاں تھوڑے سے پرہیج پانی کے ٹب میں بیٹھ کر پنچ کرما کی صحیحتہ سے گریڈ سسٹم کی مدد سے اگر وہی کڈنی ان کے نیفرونز کو ریگرو کر سکتی ہے ریجن ویٹ کر سکتی ہے ریپیئر ہو سکتی ہے تو ہمیں اس کام میں ہر ایک کی مدد کرنی چاہی ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی آف نیفرولوجی کڈنی انٹرنیشنل میں جرنل چھپ چکے ہیں کیلیفورنیا میں سٹینفورڈ یونیسٹی میں ریسرچ ہو چکی ہے کی ہوت ویٹر ایمرشن ہیڈ ڈاؤن ٹیل تھرپی رینل فیریر کے کیسز میں اس کڈنی کے دیمار جو سیلز ہیں اس کو ریجن ویٹ کر سکتا ہے کڈنی کے ہر سیل میں یہ شمتہ ہوتی ہے ریگرو کرنے کی ریجن ویٹ کرنے کی کڈنی میں ایک ڈی ٹی پی سکین ہوتا ہے اس میں پتا لگتا ہے پہلے کڈنی کتنی کام کر رہی ہے آپ کا جی ایفر کتنا ہے جیسے یہ ریپورٹ دیکھئے وہی جی ایفر دس ہو گیا یعنی کی کڈنی نے اب اپنا کام کرنا ڈبل کر دیا اور سب سے وڑی بات ان بھائی صاحب کا کوئی ڈائلیسیز نہیں ہوا پچھلے ساڑھے تین مہینے سے میرے کو ڈلی ایم سے علاج چل رہا تھا کڈنی کے بارے میں ڈائلیس کے بارے میں جو کہ میرے کو کافی بار ڈاکٹر نے بولیا تھا کڈنی پلانٹ کرانے کے لیے کہ آپ کی کڈنی دوسرے انتظام کر لیجئے اور پیشے کا پندرہ سوڑا لاکھ لگے گیا آپ کی کڈنی پلانٹ کرانے کے لیے آپ دیکھیں انہوں کے لیے میں نے منا کر دیا تھا اور یہاں آنے کے بعد آپ میرے کو کسی پرکار کی کوئی دیکھنے پلانٹ کرانے کے لیے میں بلکل ساؤست ہوں تو اگر کوئی بھی کڈنی فیل کا مریج ہے تو اس کی مدد کریں اس تکے ویڈیو پچھائیں اور ایک اور ضروری بات اگر ہم کڈنی فیل کے علاج کو اوثنٹک کرا دیں آئر ویدہ کے اس علاج کو بھارت سرکار کی مہر لگوا دیں تو پورے وشو کا پیسہ بھی بھارت میں لائے جا سکتا ہے چنڈگڑ میں جو ابھیان شروع ہوا تھا اب گڑگاؤں امریسر ڈلی جلندھر جیپور جوتپور لودھیانا پٹیالا سنگرور کئی شہروں میں ہمز شروع ہو چکا ہے ہمز کی برانچز شروع ہو چکی ہیں اب ہمیں صرف آپ کی مدد چاہیے بھائی راجیو دکشت کی یاد میں یہ ہمز شروع ہوا تھا بھائی راجیو دکشت چاہتے تھے پورے وشو میں آئر ویدہ کا ڈنگکہ بچے آئر ویدہ کی وجہ سے بھارت وشو گروہ بنے تو آپ سب کا سہیوگ چاہیے اس گرائیڈ سسٹم کو ہر گھر تک پہچانے میں کڈنی روگی تک ہر لیور فیل کے روگی تک اور ہر کینسر کے روگی تک پہچانے میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں آئر ویدہ اور نیچروپیتھی کی مدد سے ہی بھارت وشو گروہ بنے تو نمشکار جائے ہند